السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی عرصے کے بعد پرانے طریقے کے مطابق میں لیکچر دینے لگا کہ دعا کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھی وہ مہتیری ملیکہ سے جمع کی اور اپنی بھی معلومات کو جمع کر کے تحریدی شکل میں اس کو لکھ دیا اور اس کے بعد پھر اس پر لیکچر دینے کا جو طریقے کا پرانا تھا تو وہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت تا فرمائے اور اسی طریقے سے ہماری جو سو مزاجیت بھی ان پر لیکچر پورے ہو جائیں تو سو مزاجیت بھی ہمیں اس سے ایک دعا ہپرسلف بھی آتی ہے اور ہپرسلف پر اس سے پہلے بھی جو سینتیس اکیوٹ میڈیسن کے جو لیکچر تھی سینتیس ان میں بات ہوئی تھی ہے ہپرسلف پر اور کیونکہ یہ اکیوٹ کے ساتھ کرانک بھی ہے تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے مگر اس میں انداز ایک نیا انداز ہے اور یہاں پر جو معلومات ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں اور یہاں کی جو ترتیب ہے نا توری تبدیل ہے بدلی ہوئی ہے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہپرسلف پر جو دواس کا عروف اور قلیدی علامات کو بات کرتے ہیں اس کے بعد جو بقیہ علامات ان کو بھی ترتیب بیان کرتے جائیں گے یہ ہماری بریت بھی ہمیں سے ہے اور ہر روجہ سمال ہوتی ہے اکیوٹ کیسوں میں مریض کا گلہ چیک کرنا لازمی ہوتا ہے جب گلہ زرد مٹیالہ پیپ کے رنگ کا ہو اور مریض کو سردی لگری ہوتے صورت میں ہپرسلف 200 کی ایک بوز دینا لازمی ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کا جو گلہ خراب ہوتا ہے تو اس کی یہی دوا ہے دوستو یہ بات ہے اچھے طریقے سے یاد رکھ رہے ہیں کہ ہومی پیتک میں جو گلے کی خرابی کے لیے گلے کے درد کے لیے جو سب سے زیادہ دواہ اسمال ہوتی ہے وہ ہپرسلف ہے اور بقیہ جو گلے کے لیے اسمال ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تار مزاج کے ساتھ ہے وہ ان لوگوں کے گلے کی خرابی کے لیے اسمال ہوتی جن کا مزاج ہی وہ ہے جس طرح کے لیکسس بھی گلے کی خرابی کے لیے اسمال ہوتی مگر یہ لیکسس مزاج کے لوگوں کے گلے کی خرابی کے لیے اسمال ہوتی ہے جبکہ ہپرسلف کا کسی مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ کسی بھی مزاج کے انسان کا جب گلہ خراب ہوتا ہے گلہ درد کرتا ہے پکتا ہے سو جاتا اس میں سوائلنگ آ جاتی ہے اور سردی زیادہ لگتی تو اس صورت میں اور زبان گلا جو نہ وہ مٹیانے رنگ کا پیپ نمہ ہو جاتا ہے اور زبان بھی زرد مٹیانے رنگ کی پیپ نمہ ہو جاتی تو اس صورت میں ہپرسلف کو دوا دینا لازمی ہوتی ہے میں نے ہپرسلف کی ایکیوٹ بشوار اور کرانک پانچ مریض دیکھی ظاہر بات ہے کہ یہ روزمرہ کی دوا ہے اور موسم سرما میں بے شمار اس کے مریض آتے ہیں ایکیوٹ مریض آتے ہیں کچھ زیادہ گلے کی دردوں کو لے کر آتے ہیں اور کچھ بخار لے کر آتے ہیں اور کچھ سینے کی تکلیفات لے کر آتے ہیں تو اس کا استعمال جو نہ وہ موسم سرما میں بہت زیادہ آتا ہے یہ آگے موسم شروع ہونے والا ہے موسم سرما اور یہ ہپرسلف کا موسم ہوگا جس میں سرد خوشک ہوایں چلتی ہیں ابھی جو موسم چار رہا ہے ساون کا تو یہ مرتوب موسم ہے نمی والا تو یہ تو رسٹاکس کا موسم ہے اور ہپرسلف کا موسم جو نہ وہ آگے شروع ہوگا جس میں سردی پڑھنا خوشک سردی پڑھنا شروع ہو جائے گی تو وہ موسم ہپرسلف کا ہوگا اس موسم میں زیادہ لوگوں کو ہپرسلف بخار ہوگا یا گلہ خراب ہوگا یا خانسی لگے گی یا اس کے علاوہ سینے کے امراض ہوں گے سردرد یا میدے کی خرابی کے جو نہ علامات ہوں گی یا ہپرسلف کو بخار ہوگا یہ دواء مرک سال کی طرح پارا کا سب سے امدہ انٹی ڈوٹ اور تریاغ ہے پارے کے کسرت سمال کے بعد یا مرک سال کے اپرو مرک سال جو ہمی پیتھک دواء اس کی اپروی کرنے کے بعد سردی بہت لگنے لگے اور گلہ زرد مٹیالہ پڑ جائے تو ہپرسلف پر اس کی اثر کو ختم کرتی اور انٹی ڈوٹ کے طور پر کام کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو مرک سال دواء بڑی طاقت میں دی اور مریض کمزور تھا اور مرک سال نے اپروی کر دی تو اس صورت میں ہپرسلف جن اس کو انٹی ڈوٹ کر دے گی اس کی اثر کو ختم کر دے گی دو سو پٹنسی میں ایک ہی قطرہ دینا ہے اور اس کی طرح اگر کسی کو پارہ بہت زیادہ کھلایا گیا اپنی مادی صورت میں جس طرح خکمہ کرتے ہیں تو اس کے اثراتیں بات ظاہر ہیں انہیں لگ پڑے مریض کو زکام بہت زیادہ لگنے لگ پڑا تو اس کے پارے کی اثر کو ختم کرنے کے لیے ہپرسلف وہ انٹر کی ایک خوراک آپ دے سکتے ہیں یہ دوا پیپ سے پیدا شدہ داندرد جو چھونے اور اوپر والا داند لگنے سے زیادہ ہوں اس کی اندہ دوا ہے دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بہت دوقات ایس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیچھے والے داند ہوتے ہیں جن کو خوڑ کہتے ہیں اور وہاں پر نیچے پیپ بان جاتی ہے اور داند کے اوپر معمولی سا دوسرا داند اوپر والا ٹاچ بھی کر جائیں آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں وہ درد زیادہ کرنے لگ پڑتا ہے تو باہر سے بھی اگر ہاتھ لگائیں تو پھر وہ درد بڑھتا ہے تو اس سے پیپ نما جو داند کا درد ہے اس کی ہمیشہ دوا جنہوں پر سلف ہوتی ہے اور کولو سندھ کے ساتھ بات ہے داند درد کے لئے سب سے زیادہ جو دوا اسمال ہوتی ہے وہ ہیپرسند ہے اور کولو سندھ کے درد داند میں اور ہیپرسند کے داند کے درد میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ کولو سندھ کا جو جو اگر داند کا درد ہوگا تو باہر کی طرح سے داند کے اوپر داند کی جگہ پر دانوں پر ہاتھ رکھنے سے دبانے سے یا داندوں کو اوپر سے دبانے سے وہ درد میں کمی آئے گی اور داند کی نیچے پیپ بھی نہیں بنی ہوئی ہوگی تو وہ کولو سندھ کے داند کا درد ہوتا ہے تو وہاں پر کولو سندھیں اسمال ہوگی ٹو ہنڈر میں ایک خطرہ اور اگر پیپ نیچے بنی ہے داند کو چھونے سے یا اوپر سے دوسرا داند ٹچ کرنے سے وہ درد برتا ہے تو سورت میں اس داندرد کی دوا ہیپرسل ہوگی دو سورت طاقت میں ایک خطرہ پکنے کا عمل یا کیفیت ہے اس دوا کے اندر انتہائی مخصوص اور نمائع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گلے کا پک جانا یا جلد پر دانیں بنیں تو وہ پک جائیں تو ان میں اس پیپ نکلنے شروع ہو جائیں اور دمیوں کا پک جانا اور ناک کے اندر زکان جو پکا ہوا اور ٹھہرا ہوا بند ہو تو اس طرح کی جو علامات ہیں اس ہپرسل پر بہت زیادہ پائے جاتی ہیں اور یہ جو پک جانے کی علامات ہیں یہ اس دوا کی مخصوص ترین علامات ہیں نمائع علامات ہیں اور انفرادی علامات میں سے ہیں اور اس کی مدہ سے اکثر جو نہ وہ مریض کے لئے ہپرسلف کا انتہاب کیا جاتا ہے پیپ جیسے رتوبات کا اخراج اس دوا کی خصوصیات اور جو فرادیات میں سے ہے مثلا اگر کسی کے ناک اس میں سوزش ہو جائے اور اس میں سے پیپ جیسا مواد نکلنا شروع ہو جائے یا یہ کہ گلا پک جائے اور اس میں سے پیپ جیسا مواد نکلنا شروع ہو جائے یا جسم کے کسی حصے پر دانیں بانجے جس میں سے پیپ کا مواد نکلے اور اس میں سے باسی پنیر کی بدوو آئے اور وہ چپ چپا ہو متوفر ہو گندہ ہو مٹیلے رنکہ ہو تو ان سب صورتوں میں ہپرسلف مریض کی دوا عام طور پر بنتی ہے گلے کا پک کر پیپ کے رنگ کا ہو جانا بھی اس دوا کی منفرد اور مخصوص علامت ہے اس علامت سے رہنمائی دے کے بے شمار کیورٹ کیسس میں یہ دوا دی ہے وہ تمام مراز جن میں پکنا لازمی ہو ان میں اکثر یہ دوا ہوتی ہے مریض کی دوستو میں نے تقریبا اپنی پریکس میں اس کے بے شمار مریض دیکھیں اکیوٹ حالت میں آپ ہزارے بعد اکیوٹ حالت میں میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی ہے کہ مریض کا گلہ چیک کرنا لازمی ہوتا ہے اس کا بی پی چیک کرنا لازمی ہوتا ہے اس کا فیور چیک کرنا لازمی ہوتا ہے اور جو تکلیف ہے اس کے بارے معلومات اثر کرنا لازمی ہوتا ہے اگر درد ہے تو اس کی کمی بیشی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے اگر بخار ہے یا سردی ہے تو اس کا وقت معلوم کرنا ہے کہ وہ کس وقت زیادہ ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ سب کچھ لازمی ہوتا کیوٹ کے سنو جب آپ دیکھیں کہ مریض کا گلہ پکا ہوا ہے اس کا رنگ پیپ نمہ ہے مٹیل رنگ کا ہے متوفین ہے اور مو سے باسپنیر کس بدبو آ رہی ہے تو ایسے مریض کو ہیپرسل بخار ہوا ہوتا ہے تو اس کی دواء اس کے ساتھ جو بھی تکلیفات ہو ان سب کی دواء ہیپرسل فی بنتی ہے دو سو پٹنسی میں ایک ہی قطرہ دینا ہے پسینے سے کھٹی بدبو والی عدویہ کی گروپ میں یہ دواء یقینی طور پر شامل ہے جب آپ نے کسی کا کیس لوٹ کیا تو کیس کے دوران اس نے لوٹ کرتے دوران اس نے جب کہا کہ اس کی پسینے سے کھٹی سمیل آتی تو ظاہر بات ہے اس پر آپ گروپ بندی کر سکتے ہیں مٹیری مڈیکا سے تمام میڈیسن نکال لیں اور آپ اس کا انفراد پہلے تو اچھی طرح سے کیس ٹکلیف مکمل کرنے کے بعد پھر جو گروپ نکلے گا مٹیری مڈیکا سے تو اس پورے گروپ کا مطالعہ کریں یا تائرانہ نظر سے اس کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں تو ان میں سے جو جس دوا کے سبقی علامات مماثرت کرتی ہیں تو موافقت کرتی ہیں تو وہ والی دوا کا انتخاب کرے تو ان میڈیسن میں ہیپر سنف کا نام بھی لازمی شامل ہے دماغی علامت دماغی علامات میں سے دوسروں پر ظلم و تشدد کرنے کا بلا وجہ جذبہ استواق مرکزی نمائی علامت پہ جاتی ہے دوستو میں نے بارہاں اپنے لیکچر میں کہا ہے اور اب میں دوبارہ اس بات کو دور آتا ہوں کہ ہماری جو سو مزاجیت بھی ہے ان میں سے جتنی بھی ان کی دماغی علامات ہیں تو ہر ایک میں کوئی ایک علامت ایسی ہوتی ہے جو نمائی طور پر واضح طور پر اس دوا کے ہر مریض میں پائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے تشخیص کرنا آسان ہوتا ہے مریض کی دوا تک پہنچنا آسان ہوتا ہے تو ہیپر سنف کی جو نمائی علامت ہے وہ ظلم و تشدد کا بلا وجہ جذبہ ہے دوسروں پر ظلم و تشدد کا بلا وجہ جذبہ ہے اور یہ ہیپر سنف کے دائمی جتنے مریض ہوتے ہیں جو ہیپر سنف مزاج رکھتے ہیں ان میں یہ علامت ہے لازمی طور پر پائی جاتی ہے اگرچہ ایکیوٹ امراض میں مریضوں میں یہ علامت ہے نہ آگے جو موسم آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس ہیپر سنف بخار کے بھی مریض آئیں گے بہت سے آئیں گے جس طرح کہ اس موسم میں یہ جو ابھی موسم چھڑا ہے بارشوں کا موسم مرتو موسم چپ چپا موسم نمی والا موسم تو اس موسم میں کلینی کی میرے ساکس کے زیادہ مریض آ رہے ہیں اور آگے جو موسم شروع ہوگا جس میں سرد خوشک ٹھنڈی ہوایں چلیں گی تو موسم سرما جو شروع ہوگا تو اس میں آپ کے پاس ہیپر سنف کی بہت زیادہ مریض آئیں گے اس میں ہیپر سنف بخار کے بھی موسم مریض آئیں گے ہیپر سنف بخار کو خصوصیات میں ایسے ہے کہ یہ دن چار بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ چپ چپا کھٹا پسینہ ہوتا ہے رات کو بسر میں سردی اور تمام علامات کا بار جانا پائے جاتا ہے گلہ ہر صورت میں پکا ہوا پیپ کے رنگ کا ہوتا ہے زبان پر بھی پیپ کے رنگ کی زرد مٹیالی موٹی گندی دہ ہوتی ہے مریض سردی سے چھونے سے اور درد سے حساس ہوتا ہے اور بعض دوقات مریض کے تلووں میں جلن ہوتی ہے رات کے وقت مجبوراً اس کو اپنے جو پاؤں ہیں وہ بسر سے باہر نکال کر سونا پڑتا ہے ہپر صرف بخار کے یہ جو خصوصیات میں نے بیان کی ہے خصوصیات کے ساتھ آپ کے پاس اس کے مریض آئیں گے بہت سے آتے مریض ہیں اور میں نے کافی اس طرح کے مریض دیکھی یہ دواہ انٹی سائیکوسس دواہ ہے اگرشہ ہانیمن نے اسے انٹی سورک دواہ کہا ہے ہانیمن کا کہنا ہے کہ اس دواہ میں جو خجلی ہے وہ نمائے طور پر پائے جاتی ہے لہذا یہ انٹی سورک دواہ ہے اور میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ انٹی سائیکوسس دواہ ہے اور اس کا تلق جو نا سائیکوسس میعظم کے ساتھ ہے اور اس دواہ کا مزاج ازلاتی آسابی ہے میں نے سائیکوسس ایکیوٹ میڈسن والے مضمون میں ہیپر پر بہت جامع باس کی ہے میرے یوٹیوب چینل پر لیکچر بھی تفصیلی بہت بڑا لیکچر موجود ہے اس لئے یہاں زیادہ باس نہیں کروں گا جتنی یہ آپ کے سامنے تعرف پیش کر دیا ہے یہ ہیپر سلک پر یہ بہت ہو چکا ہے اور وہ بھی لیکچر سنیں وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے اور چینل کا نام ماجد سابری ہے چلیئے اب اس کی دماغی علامات شروع کرتے ہیں یہ وہ علامات ہیں جو کہ ہیپر سلف دواہ کے دائمی مستقل جسمانی ساخت اور نئے نقش رکھنے والوں میں پھائے جاتی ہیں یہ وہ دماغی علامات ہیں اگر ایک لفظ سے ہے پر سب پھر مزمن پرسنیلٹی کو بیان کیا جائے تو وہ لفظ ظالم ہے کہ ہیپر سلف مزاج کے نئے نقش رکھنے والے ساخت رکھنے والے صورت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں جیسے کہ ضرور سے زیادہ حساس ہونا مو پھٹ ہونا بلاوجہ تشدد یا قتل کا جذبہ جس طرح ہر دواہ کے ایک مرکزی دماغی علامت ہوتی اسی طرح یہ دواہ کے مرکزی علامت ہے حل کا دائمی طور پر پکا ہونا یہ علامت اس کے ہارے کرانے کے مریض میں موجود ہوتی ہے اور اکثرے سے رہنمائی ملتی ہے سخت مزاج اپنے اور دوسروں پر مطمئن نہ ہونا زرہ زرہ سے بات پر چرچرہ پن غصہ وار توندخو توندخو کا بھی تقریباً ہے یہ جو نہ غصہ وار ہی اس کا معنی بندہ ہے بے حد لا پرواہ بلاوجہ قتل کا جذبہ جس دوسرے کے ماتحد کام کرنا پسند نہ کرے اور معمولی سا نفسانی دباؤ بھی برداشت نہیں کرتا معمولی سے بعض سے مزاج کا بگر جانا اپنے مزاج کے خلاف ذرہ بھی کام پسند نہ ہو غصہ کو دبانے کے وجہ سے دوسروں کو قتل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے خصوصاً اپنے بچوں کو قتل کرنے کا شدید جذبہ چیزوں کو آگ لگانے کا جذبہ بعض دفعہ بول چال میں بہت تیزی اور کھانے پینے میں جلد بازی بے حد دماغی کمزوری جلد نراز ہونا فہش کلامی کرنا گالی گلوچ کرنا مو پھٹ لوگوں کی طرح مو میں جو آئے بک دیں یعنی مو پھٹ لوگوں کی طرح کا مزاج ہو کہ جو کچھ مو میں آئے بک دیں ذرا سے بات پر بد کلامی کرنا یہ بھی اس دعا کے نمائی علامت ہے معمولی تکلیف بھی بہت زیادہ شدید ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کو معمولی سے بھی تکلیف آئے تو وہ اس کے لئے بڑی شدید ہوتی وہ اس کو زیادہ محسوس کرتا ہے اداس قسم کھانے کی عادت خودکشی کے بارے سوچنا مگر خودکشی نہیں کرتا رونے کی رغبت تیز اور جشیلہ اپنے تکلیفات کو زور و شور سے واویلہ کرنا غمگیر بلاوجہ پرشان تو یہ دوستی اس شخص کی علامات جو ہیپرسلف کا دائمی طور پر مریض ہوگا اس کی جو ساخت ہے اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی ہیپرسلف کی ہوگی اس کی دماغی علامات بھی بھی ہیپرسلف کی ہوگی اور خاش نفقت و کمی تکلیفات کی کمی زیادی کے اسباب وہ بھی ہیپرسلف کی ہوگی اور امراض بھی ہیپرسلف کی ہوگی اور آپ کے پاس وہ جھوٹی بیماری لے کر آئے گا اس کا علاج ہیپرسلف میں ہوگا خاش نفرت تھٹی چٹ پٹی اور تضابی چیزیں کھانے کی خواہش ان کی وجہ سے اکثر خلق کا خراب ہو جانا تو یہ ہیپرسلف کے جو پانک مریض ہے ان میں یہ خواہش دیکھ جاتی ہے علامات اعمہ انتہائی سرد مزاج ہیپرسلف مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ انتہائی سرد مزاج ہوتے ہیں اب ایک ہوتا ہے سرد مزاج ہونا ایک ہوتا ہے انتہائی سرد مزاج ہونا سرد مزاج ہونا تو نارمن بات ہے مگر انتہائی سرد مزاج ہونا یہ بہت زیادہ سرد مزاج ہونا تو یہ نارمن بات نہیں ہے تو انتہائی سرد مزاج ہوتے ہیں اس کی تھوڑی مزاج ہوتے ہیں اس طرح ہے کہ زیادہ اس کی تکلیفات سرد خوشک موسم میں پیدا ہوتی یا بڑھتی ہیں اور اس سے ہی مریض زیادہ حساس ہوتا ہے جبکہ مرتوب موسم زیادہ تکلیف نہیں دیتا مگر درد داند گرمی سے بڑھتا ہے تھنڈی چیزوں کے چھونے سے نفرت کھولی ہوا اور ہوا کے چھونکوں سے اضافہ تکلیفات میں کبھی سرد مزاجی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ موسم گرمہ میں بھی ہوا سے بچنے کے لیے موں ڈھاپنا پڑتا ہے اپنا اتارنا برداشت نہیں کر سکتا گرمی اور گرم چادر اورنے سے اور مرتوب موسم میں تکلیفات میں کمی واقع ہوتی ہے زیادہ تکلیفات جسم کی بائیں جانب ہوتی ہیں مگر کچھ دائیں جانب بھی ہوتی ہیں یہ آرام پساند ہوتے ہیں جیسے طرح کہ وہ پیچھے میں بیان کرے گئے وہ سوس ہوتے ہیں رسکاکش کی طرح شام چار بجے بخار سردی کا شروع ہونا اس کے کرانے کے مریضوں میں پاہ جاتا ہے اور اکیوٹ صورت میں جو ہیپرسل بخار کے مریض آتے ہیں ان میں بھی یہ آلامت دیکھنے میں آتی ہے اس کے جو کرانے کے مریض ہے یا اکیوٹ وہ بھی مریض ہے یہ چھونے سے درد سے خشبو سے شورو گل سے اور تنڈی ہوا سے حد سے زیادہ زکیولیس سے ہوتی ہے یہ زکیولیسی اس کی دماغی علامات میں بھی ملتی ہے چھونہ اور دانوں پر کپڑا برداشت نہیں ہوتا معمولی سے درد کو بھی مریض اس قدر محسوس کرتا ہے کہ غش کھا جاتا ہے ہنڈی ہوا سے خاصی سردی کی کسل کی وجہ سے یہ مریض رات کو چادر نہیں اتار سکتا اور پاؤں باہر نہیں نکال سکتا موسم کی تبدیلی سے زکیولیس ہنڈی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات میں اضافہ اس طرح میں نوبت یعنی وقت بھی ملتی ہے ہر روز دن چار بجے کے بعد سردی لگنا شروع ہو ہر روز اور ہر چوتھے ہفتے فارج کا دورہ ہر چوتھے مہینے سر پر خارج کے دانے ہر موسم سرما میں بسج نکلنا ہر موسم بہار اور خزا مطلی کی تکلیف جسمانی ساخت قبارم کے سوا کے جو مزمن مریض ہوتے ہیں اس سوا کی جو مکمل تصویر ہوتے ہیں ساخت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دبلے پدلے گھورے ہلکے بال والے قوم میں سوس پل پلے چپ چپ پسیدنے والے اور ازلات نرم ہوتے ہیں ان کے چلی دوستو بے اس کی نا کچھ جسمانی علامات کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس میں بہت ساری قلیدی علامات بھی ہیں جسمانی علامات میں اور اس میں کچھ امراض بھی ہیں جو کہ ہیپرسلف کے دائرے اثر میں آتی ہیں وجہ المفاصل جوڑوں کا درد دمے کا رجحان ہیپرس دمہ جو ہوتا ہے وہ سردی سے رات کو سوتے وقت اور صبح کو بڑھتا ہے ساتھ گلہ ضرور خراب ہوتا ہے دک یا ٹی بی کا رجحان ہیپرسلف کے دائمی مریضوں میں جو نہ وہ پایا جاتا ہے کتنی مرتبہ سے سطح جسم اور اندرونی جسم کے پھوڑوں اور دنبلوں کو درست کیا گیا ہے تھنڈی خوشک ہوا کے لگنے سے خناکی خانسی گلہ گھونٹنے والی اور سانس روکنے والی اسے زبحہ کہتے ہیں اس خانسی کو خناکہ مدردہ وہ گلے کا پھول جانا ایک قلیدی علامت جسم کا کوئی حصہ ننگا ہونے سے خانسی اور مجموعی علامات شروع ہو جاتی ہیں بریٹرہ کارورا سٹاکس کی طرح یہ علام زیادتار زبحہ کی خانسی ہنجرے کے التحابین سوزش ہوا کی نالیوں کے التحابین سوزش اور تپ دکین ٹی بی کے بخار میں ملتی ہیں تو اگر ٹی بی کی علامات ٹی بی کے مریض کی علامات ہیپر سب کے ساتھ ملتی ہیں خاص اور گھلے کی جو صورتحال ہے اور زبان کی جو صورتحال ہے اور جو بدبو ہے تو اس وقت ٹی بی کے مریض کی دوا ہیپر سن پہ خلاصہ کلام یہ کہ رسٹاکس سے برائی ہونی کی طرح تلفز کے عوارزات کے ساتھ اس سواق گہرہ تعلق ہے اس کو ان عوارزات میں یاد رکھنا چاہے اس سواق جسم سے نکنے والے تمام رتوبات سے اور موں سے باسی پنیر کی گندی بدبو آتی ہے اس علامت سے بہت سے قیسوں میں رہنمائی لی گئی ہے یہ قلیدی علامت ہے اس دوا کی پسینے سے شدید کھٹی بدبو اور پخانہ بھی کھٹا اور مٹی کے رنگ کا بچوں کے دستوں میں اس علامت سے بہت مرتبہ رہنمائی لی جاتی ہے اور بچوں کے دست ٹھیک کیے جاتے ہیں اور بچوں کے دست میں جو دوا پولو فارم جو سب سے زیادہ اسمار ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں جو نیٹرم سلف ہے تو اس زنجیر میں اس جو گروپ میں ہیپر سلف کا بھی نام آتا ہے بچوں کے دستوں میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پسینے سے بھی کھٹی سمیل آتی ہے اس کے دست سے بھی کھٹی سمیل آتی ہے اور جو پخانے کا جو رنگ ہے وہ مٹی کا مٹی کا سا ہوتا ہے تو ان علامات سے رہنمائی اثر کر کے ایک بچے کے لیے اکیوٹ صورتحال میں اس کے دستوں کو روکنے کے لیے آپ ہیپر سلف دے سکتے ہیں اور دی جاتی ہے ہیپر سلف رد عمل کی کمزوری اس دوا کے میں پائے جاتی ہے اس دوا کے مریضوں میں پائے جاتی ہے اس لئے یہ دوا زیادہ بڑی طاقت میں نہیں دینی چاہیے یہ جس طرح ون نم اور ٹین نم اور بڑی طاقتیں ہیں ہیپر سلف بخار گلے کی خرابی بھی عموماً کمزور رد عمل والوں اور کتنی چیزیں کھانے والوں کو ہوتا ہے سال کے اکثر دنوں میں نزلہ ہیپر سلف کے دائمی مریضوں کو ہوتا ہے اور اس نزلے کے بارے میں ایک خاص بات وہ آگے بھی میں نے ذکر کی ہے کہ وہ ناک زیادہ تر باندھ رہتا ہے اور وہ ناک میں وہ رکا رہتا ہے نزلہ اور وہ بدھو دار ہوتا ہے باسپنیر کی اس بدھو بدھو کا ہوتا ہے جسم کی جلد ایسی خفیف تو معمولی زخم یا چوٹ پر بھی پیپ کھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیپر سلف مزاج کے لوگ تو ان کی جلد نرم ہوتی ہے کوئی بھی چوٹ لگ جائے تو پیپ وہاں پر جلدی پار جاتی ہے وہ ہیپر سلف سے ہی درست ہوگی بار بار دانت درد اور کانوں سے پیپ نکلنے کے رجان تو ایک کیس بلکہ دو کیسوں میں ایسے تھا وہ پرانے کیس سے تھے ان میں نا ان کے دونوں کے کانوں سے نا پیپ نکلتی تو وہ کافی سالوں سے تھی قریباً بیس پچیس سال ہوگئے تھے تو اس سے بھی رہنمائی اثر کر کے اس کے لئے میں نے بکی علامات کا جب جائزہ لیا تو وہ ساری ہیپر سلف کی تھی بلگمی مزاج اس کا مطلب ہے کہ سینے میں نیس اور بلگم کا وجود اتاک سرے ہیپر سلف کی مریضوں جو باہر مشکل سے نکلے آنکھوں سے پانی آنا ناک میں بند زکاوم جو بائیں نکلے سے زیادہ بہتا ہے بعض مرتبہ زکاوم کو ٹھیک کرنے کے لئے اس علامت سے بھی رہنمائی لی جاتی ہے جبکہ ساتھ گلا بھی دیکھنے سے خراب پکا ہوا زرد مٹیالی رنگ کا ہو نیس زبان پر بھی موٹی زرد گھندی مٹیالی پیپ کے رنگ کی دیا تو یہ زکاوم کی بھی بہترین عدویہ میں اس کا شمار ہے وہ جو سنتی سے اکیوٹ میڈیسن پر جو میں نے لیکچر دیا اس کے شروع میں جو میں نے امراض کا ذکر کیا تو زکاوم کی میڈیسن میں میں نے ہیپر سلف کا بھی ذکر کیا ہے مگر صرف زکاوم کے نام پر ہیپر سلف نہیں سمال کرنی کیونکہ زکاوم کے لیے بہت ساری جو چائنہ ہے سینگونیریہ ہے نیٹر میور ہے ایلم سیپا ہے تو وہ بھی سمال ہوتی ہیں زکاوم کے لیے تو انہیں زکاوم کی جو زنجیر ہے جو اس میں اس تگری میں جو میڈیسن شامل ان میں ہیپر سلف بھی شامل ہے یہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ہیپر سلف میں بہت بڑی دواہ ہے اور بہت زیادہ اسمال ہوتی ہے اور واقعی ایسے ہی ہے میرے اندازے کے مطابق ہومی پیتھک میں جو نہ اکیوٹ جو میڈیسن ان میں سب سے زیادہ ہیپر سلف ہی اسمال ہوتی ہے موسم سرما میں سننے کی قوت میں دکت کے ساتھ دھریننا غدود کا بڑھا اور گلے کا پتہ ہونا آپ کو پتہ ہے باز اور کچھ بریز آپ نے دیکھے ہوگی کہ جن کے جو غدود جب پک جاتے ہیں گلہ خراب ہو جاتا ہے تو سننے میں بھی دکت آ جاتے ہیں اور کان بھی بند ہو جاتے ہیں دیکھے نا ہاتھ اور پون پر چپ چپا مقفر یعنی گندہ کھٹا زیادہ مقدار میں پسیلنا اس سے پسیلنے سے کچھ آرام محسوس نہیں ہوتا یا پسیلنا آنے سے کوئی تکلیف کم نہیں ہوتی ہر جسمانی اور دماغی محنت سے پسیلنا آ جاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے ہر وقت آتا رہتا ہے اور اسکاکس کے مریض کی طرح یہ ہیپر سلف کے جو دائمی مریض ہے اس کو پسیلنا بہت زیادہ آتا ہے کنکیلی کارم کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو پسیلنا بہت زیادہ آتا ہے ہتھیلیاں اور تلوے باقی جسم سے زیادہ گرم یہ ہیپر سلف کے اکیوٹ بخار میں بھی یہ علامت میں دیکھی ہے اس کے کرانک مریضوں میں بھی یہ علامت موجود ہوتی ہے جسم کے کسی حصہ یا جل سے پیپ زرد رنگ کا مٹیالہ مواد پڑھنے کا عام رجحان اور میلان پھایا جاتا ہے اس علامت سے رہمائیہ اثر کر کے کچھ کیس حل کیے ہیں اگر پیپ بان چکی ہو تو ہیپر سلف اس سے بہا کر زخم کو مندہ مل بھار دیتی ہے یعنی وہ بھار دیتی زخم کو بشرتے کے دوا کو بار پر دھورایا نہ گیا ہو ایک بار میڈیسن دے اور انتظار کریں تو وہ لڑکی پہ کیلو سے پھر ویٹ کریں دس سنوں کے اندر اندر وہ یہ ایشو ختم ہو جائے گا خنناک بے شمر مریض اس رواز سے شفایاب ہوئے اور یہ خنناک بھی بہترین میڈیسن میں اس کا شمار ہے جبکہ بقیہ علامات جس طرح کے گلے کی علامت اور کھٹا پن اور پسیدنا اور اس میں وقت جو نہ وہ ہے پر سلف کا ہو اور یہاں پر دیکھیں بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دوا کے افادیت کا اس وقت علم ہوا کہ جب ایک میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک مریض اس کا گلہ بہت جو سوج کر بہت بڑا ہو چکا تھا بہت زیادہ خراب تھا اور اللہ پہ تھا کہ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا اس کو ہیپر سلف ٹو ہنڈر کی ایک دوست دی اس ایک ہی دوست سے ایک ہی کترے سے اس کے گلے کی جو سوجنہ ختم ہوگی اس میں سے پیپ ختم ہوگی غلا اس کا بلکن دنگرس ہو گیا بکیہ تکلیفات میں اس کو بھاری کمی واقع ہوئی ایک ہی کترے سے تو اس دن کے بعد میں نے اس دن پھر اس لوا پر بڑی گہری ریسرچ شروع کی اور بہت ہی زیادہ اس پر میں نے مطالعہ کیا بہت سار بیٹیری امریکہ سے اور اس کو میں نے پھر نظر میں رکھا پھر اس کے بعد بے شمار اس کے مریض دیکھنے میں آئے ساون کے موسم اکثر باسی پنیر کی بدگو والے جو پیپ مادانیں بنتے ہیں اور یہ بعض بات ساون کے موسم بنتے ہیں اور اکثر یہ سردی کے موسم بنتے ہیں وہ یہ چھونے سے زکیلس ہوتے ہیں ہیپر سپون کی دوا ہے گلہ ضرور چیک کر لیں اور بھی بہت قسم کی جلدی امراض ہے پر سپون مشاہدہ ہوئی ہیں خصوصا جسم کی کسی حصے میں دانے ہوں جن سے پھوڑے کا سا درد ہو اور چھونے سے کپڑا لگنے سے سردی سے زکیلس ہو تو ہیپر سپون دوا ہوگی خجلی کے دانے جن کو چھونے سے درد ہو تو یہ بھی ہیپر سپون کے دارے اثر میں آتے ہیں جبکہ بکیہ علامات بھی ہیپر سپون کی ہو ابھی تک کسی مریض میں پیچر یا مچھلی کی ہڈی کے گلے میں اٹکی ہونے کا حساس نہیں دیکھا گیا جیسا کہ ہمارے وہ کاشی رام نے بیان کیا ہے یہ علامت بھی اس میں پائی جاتی ہے یہ اس لئے اس دوا کی قلیدی علامت یہ شامل ہی ہوگی مگر کاشی رام نے اس قلیدی علامت کہا اگر میں نے ابھی تک یہ علامت کسی مریض میں نہیں دیکھی موسیقی جائے ان میں کپن کا ایسا درد ہو گلہ بھی پکا ہو تو ہیپر سپون یقینی دوا ہوتی ہے ناک، ہنک، آلاتے، تلفز سانتوں اور گردوں میں چھونے سے زکیل حص اور ورم موجود ہو تو بھی ہیپر سپون دوا ہوتی ہے جبکہ گلے کی وہی صورتیان جو میں نے اوپر پیان کیا ناتوانی مبرز میں ناتوانی کے مطلب ہوتا ہے عقد میں کمی، توانائی میں کمی ممرز میں نیم فالجی کے فید کی وجہ سے پخانہ نرم ہونے کی باوجود مشکل سے نکلے پخانہ مٹی کے رنگ کا پشاب آشتہ آشتہ بغیر زور کے نکلے اور سیدھی زمین پر جو دھار وہ گرے پشاب کرنے کے بعد کچھ پشاب مصانے میں باقی ہی رہ جائے یہ دوا گلے کے درد کے ایک سب مریضوں میں استعمال ہوتی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے گلے کی مشہور عدویہ کو علامات کے ساتھ ذکر کر دو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دوستو میں نے ابھی تک گلے کی امراض میں جتنی جائے مریضوں میں استعمال کیوں سب کو میں یہاں پر ذکر کرنے لگا ہوں ان کی علامات کے ساتھ تو صرف گلے کے درد کے نام پر دواریں دینی بکیہ علامات کا بھی لحاظ رکھنا لازمی ہوتا ہے اب یہ جو گلے کے درد کی جو سات میڈیسن ان میں سے جو ایک ہے جو ہیپرسلپ ہے یہ اکیوٹ بھی ہے کرانے کی بھی ہے اور بکیہ جنہوں وہ سارے کرانے کے اکیوٹ نہیں کرانے کا مطلب یہ ہے کہ بکیہ سارے جو گلے کے درد کی میڈیسن ہے وہ انہی لوگوں میں استعمال ہوں گی جن کا وہ مزاج ہے عام طور پر عام لوگوں کو وہ گلے کا درد نہیں ہوتا جبکہ یہ ہیپرسلپ ہے یہ اکیوٹ کرانے کے دونوں ہیں یہ عام لوگوں کو بھی یہ ہو جائے کرتا ہے اور آرسینی کا جو گلے کا طرز وہ بھی عام لوگوں کو ہو جائے کرتا ہے مزار سے ہٹ کر تو اس میں سب سے پہلی جو دوا ہے وہ ہے ہیپر سلف جب میں مریض کا گلہ درد کرے پکا ہو پیپ کی سا رنگ ہو زرد مٹیل رنگ کا ہو مریض سردی چھونے درد سے حساس ہو درد عام لوگوں سے زیادہ محسوس کرتا ہے بخار دن چار بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اس مکمر صورتحال میں درد خلق کے لیے پر دوا ہوگی دوسری دوا ہے بیلہ دونہ وہ کس وقت ہوگی وہ اس وقت ہوگی کہ جب گلے پر اندر دو زبان کے پیچھے سامنے سے گلہ ہوتا ہے اندر سے سرخ دھاریاں ہو زبان سرخ ہو جسم میں گرمی سرخی خوشکی جلن موجود ہو شدید درد سار ہو بخار کی شدد رات دس گیارہ بجے ہو اس سب صورتحال میں بیلہ دونہ دوا ہوگی تیسر دوا آرسائنے کے آلبم ہے یہ اس وقت میں درد خلق کے دوا ہوگی جب گلہ سرخ ہو زبان بھی سرخ ہو رضا کے نالے میں جلن ہو گلے اور ہنٹوں کی بہت زیادہ خوشکی کے باوجود مریض وقف وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیئے درد بدن کو گھرمی سے حرام ہو گلے کا زیادہ درد دائیں جانب ہو یا وہ دائیں جانب سے شروع ہو اس صورتحال میں آرسائنے کے آلبم دوا ہوگی اور چوتھی لیکسس گلے کے درد کی یا پانسریز کی جو دوا لیکسس اس وقت ہوگی جب تکلیف بائیں طرف سے گلے میں شروع ہو کر دائیں جانب جائے گلہ چھونے سے غیر معمولی زکیلے سو سو جانے سے نید کے درمیان یا بعد میں تکلیفات میں زافہ ہو ایک سال جتنی کمزوری پیدا ہو چکی ہو بخار سے گلہ باندھ ہو جائے اس سب صورتحال میں لیکسس سے اس گلے کی دوا ہوگی گلے کے درد کی لائکو پوڈیم اگر درد گلہ دائیں جانب شروع ہو کر بائیں جانب جائے مریض بے حجر چرا اور حکومت چلانے والا ہو زبان اور مو متورن ہو لاک باندھ ہو اس سب صورتحال میں لائکو پوڈیم دوا ہوگی چھٹی لیک کی نینم جب گلے کا درد اتراف بدلے اس طرح کے کبھی دائیں جانب ہونے لگے کبھی سربائیں جانب ہونے لگے تو لیک کی نینم دوا ہوگی اور ساتھویں دوا ہے آئیڈیم یہ اس وقت جب گلے کا درد جو رات ہونے کے ساتھ ساتھ برتا جائے دودھ پیلے سس میں کمی ہو تو آئیڈیم دوا ہوگی مریض کی دماغی علامات بھی آئیڈیم سے موافقت کرتی ہو تو یہ ساتھ مہرسن تھی جو کہ عام طور پر گلے کے درد کے لیے گلے کی امراض کے لیے میں نے استعمال کی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی یہ بڑی نایاب معلومات ہے اس کو یاد کرنا سمجھنا بار بار دہرانا انشاءاللہ پریکٹس میں بہت فائدہ ہوں ہیپر مزمن بڑے ہوئے لاؤزتین میں بہت مفید دوا ہے جب گلے کی علامات موجود ہوں اس علامت پر بریٹا رائکو پلمب وغیرہ بھی آتی ہے استعمال کا طریقہ یہ تھلٹی اور اوپر وارے طاقتوں میں پیپ ختم کرتی ہے اور چھوٹی طاقتوں میں بناتی ہے ہم اس طرح ہمارے کچھ کتابوں میں لکھا ہے مگر اس چیز کو میں ابھی تک فائنل نہیں کر پایا میں یہ سمجھتا کہ تھلٹی میں ہو یا بڑی طاقتوں میں ہو یہ پیپ ختم کرتی ہے بناتی نہیں ہے تھلٹی میں بھی اور اوپر والے طاقتوں میں بھی کیوٹ قیسوں میں دو سو پوٹنسی بہترین ہیں قرآن قیسوں میں پہلے تھلٹی پھر ٹو ہنر پھر ون نم کا کورس مکمل کروائیں ٹین نم کی طرح جانے کی ضرورتیں نہیں ہیں اور ڈائریکٹ آپ سی ایم نہ دینا کیونکہ ہیپ پر سلف دوا کا اور اس کے مریضوں کا رد عمل کمزور ہوتا ہے اور اس میں ناطاقتی ہوتی ہے ہیپ پر سلف بخار درد زکام درد داند خلقی خرابی جسم کسی جگہ پر پیپ بننے کا رجال بہت سوس ہوتا ہے ان کی علامات ان کی علامات آہستہ سے بڑھتی ہے اس لیے دوا دینے کے بعد شفایابی بھی آہستہ سے ہوتی ہے نیز ہیپ پر سلف کی کیفیت کمزور لوگوں پر اور کھٹی چیزوں کے شہدائیوں پر تاری ہوتی ہے بر خلاف ایک نائٹ بخار کی کہ وہ مضبوط رد عمر والے کثیر خون والے انسانوں کو ہوتا ہے تو یہ دو سو ایک تو ہیپ پر سلف کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پریکٹس میں بڑے کسرت کے ساتھ اس کو سوال کرنا شروع کر دیں گے آپ کو اس کے بہت سارے مریض میریں گے اس لیکچر سے آپ کو بہت پیدا ہوگا اور دوسرا اس لیکچر کے زمن میں میں نے گلے کی کچھ میڈیسن بیان کی ہیں جو کہ عام طور پر گلے کی امراض میں میں نے استعمال کی ہے اس میں ایک میڈیسن رہ کی ہے وہاں نیٹر میں ہو اس کو میں ابھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ایک زنجیر ہے ایک تگری ہے ایک جو سنسلہ وہ مکمل ہو نیٹر میں ہو جب گدود پکے ہوئے ہو اور گلے میں نمکین بلگم ہو اور پیاس زیادہ لگ رہی ہو اور پسینہ آرہا اور پسینہ آنے سے کچھ دردوں میں کمی ہو اور سار میں دردوں جو پھٹنے ایسا مسوس جہاں سار پھٹ جائے گا تو اس صورت میں جو تانسلیز ہیں ان کی جو دوا ہے وہ نیٹر میں ہو رہو گی اور اس کا زیادہ درد گلے کی درد و سوجن گلے کی بھائیں جانب ہوتی ہے تو یہ تھا دوستو ہمارا لیکچر تو دعا میں مجھے یاد رکھنا اور دعا کرتے رہنا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخط میں ہر قسم کی کامیابیاں ہنشالیاں تا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر قسم کی بیماریاں سے محفوظ رکھیں اور ہمارے گلتی کتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور دنیا اور آخط میں ہمارے اچھے نام کو میشہ باقی رکھیں ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ایک نئی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ دوستو یہ جو لیکچر اس پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو کم بز کم اس محنت کا پاس رکھنا اس لیکچر کو تین مرتبہ نازمی سنگا اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ دوستو